اور اب جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت کا تعلق ہے ایتا آتے والدین سے کیونکہ اگر والدین راضی نہ ہوں یا نہ دیں تو اب حجبے نہیں آسکتے ان کا اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ اور با کام بنایا ہے اور پھر والدین میں سے سب سے دیا درطبہ جو ہے وہ ماں کا ہے چونکہ اللہ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا ہے وَوَصَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمَّهُ قُرْحًا وَوَضْعَتُ قُرًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرًا اور دوسرے جگہ فرمایا وَوَصَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمْهُ وَحَنًا أَلَى وَحَنٍ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرًا اللہ نے فرمایا کہ قرآن مقدس میں کی اپنے والدین سے ہمیشہ بھلائی کا معاملہ رکھو لیکن سب سے دیدہ حق دار جو ہے وہ تیری والدہ ہے ایک آدمی آیا اور اس نے حضور پاک سے پوچھا من احق بصحبتی یا رسول اللہ مجبر سب سے دیدہ حق اس کا ہے آپ نے فرمایا امو کا تمہاری ماں کا اس کے بعد فرمایا امو کا اس کے بعد فرمایا امو کا تین دفعہ آپ نے اور چوتھے دفعہ فرمایا کہ سمہ ابو کا ہے تیرے باپ کا حق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری امان نے تین تکلیفیں برداشت کی ہیں پہلے تجھے نو مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے اس کے بعد بلادت کا جو وقت ہے وہ بھی گویا ایک موت و حیات کی کشب کش ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دودھ بھی پلانا ہے حقوق رضاعت بھی پورے کرنے ہیں اس لیے ماں کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے ایک آدمی نے اپنی بوڑی بازور ماں کو کندے پہ بٹھا کے سات حج کرائے ہر حج پہ لے جاتا تھا سات حج کے بعد جب مقام ابراہیم پہ بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آیا کہ میں نے الحمدللہ ماں کی بڑی خدمت کی ہے ان کو اپنے کندے پہ اٹھا کے ساتھ حج کرائیں اب تو میرا حق ادا ہو گیا ہوگا وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا تو خواب میں آیا کہ اللہ کے بندے ایک رات تم نے بستر پہ بشاب کر دیا بستر گیلا ہو گیا تمہاری والدہ نے اٹھ کے اس کو دھویا دھونے کے بعد اس کو بچھایا اور جو گیلا حصہ تھا اس پہ خود سو گئی اور تمہیں ساری رات اپنے سینے پہ لٹھایا تم تو اس ایک رات کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے تو سارے حق کیسے ادا ہو گئے وہ ایک رات جو اس نے تمہارے لئے گزاری تم تو اس کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے ہو اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ نجاتِ وسیلہ یعنی کسی مشکل سے نکلنے کے لئے یاد رکھو اصل وسیلہ ہوتا ہی عمالِ صالحہ کا ہے بندوں کا نہیں ہوتا ہے وسیلہ ہوتا ہے عمالِ صالحہ کا تین دو سفر کر رہے تھے راستے میں بارش آگئی سامنے ایک غار تھی تو وہ بھی جائے جلدی سے غار کے اندر چلے گئے کہ بھی بارش رکھے گی تو پھر نکل جائیں گے وہ ابھی اندر بیٹھے تھے کہ اوپر سے سرائڈنگ یہ ہوئی تو ان کا غار کا راستہ جتا بند ہو گئے اب احیران ہو گئے کہ بھی اتنا بڑا بھاری پتھر ہے جو ہم تین دو دو رکھائیں ہلے گا بھی نہیں اب کیا کیا جائے پھر سب نے سوچ کے کہا بھی ہر آدمی اپنا کوئی خالص عمل صالح عمل جو اللہ کے لئے کیا ہو اس کو یاد کر کے دعا مانگو شاید اللہ رحمت فرما دے تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا بھئی میری یہ عادت تھی کہ میں بکیوں کو واپس لا کر اور پھر ان کا دودھ نکال کے پہلے آگے میں اپنے والدین کو پیلاتا تھا اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دیتا تھا تو کہتی ہیں کہ ایک دن میں دودھ لے کے آیا اور والدین سو گئے نید آ گئی ان کو تو میں وہی پیالہ لے کے کھڑا رہا بس سبیت ہو اور میرے بچے جو تھے وہ میرے پاؤں میں پڑے ہوئے تھے اور چیخ رہے تھے کہ ہمیں دودھ دو لیکن میں نے ان کا خیال نہیں کیا اپنے والدین کی وجہ سے ساری رات کھڑا رہا صبح ہوئی ان کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کو وہ دودھ پلایا اس کے بعد پھر میں نے اور دودھ نکال کے اپنے بچوں کو پلایا یا اللہ اگر واقعیتن یہ عمل میں نے کیا ہے اور خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے لیے رستہ کھول دے تو اللہ کی شان ہے کہ پتھر تھوڑا سا ہٹ کیا ان کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ میرے ایک چچے کی لڑکی تھی جو بہت ہی حسین و جمیل تھی بہت ہی غمصورت تھی تو میں نے بڑی کوشش کی اس کو چکر دیئے پیسے دکھائے یہ کیا لیکن اس نے میری بات دیسے اور نے کہا اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو اپنے چچے کو جا کے مل کے رشتہ مانگ لو میرے ساتھ نکاح کر لو اس کے بغیر تو میں تیرے قریب نہیں آتی تو اسی طرح گزرتی رہی میں بھاگتا رہا مندتیں کرتا رہا لیکن اس نے کوئی بات نہیں سنی میری اور اس کے بات کہتی ہیں کہ ایک دن رات کو میں شراب برا پی کے مست ہو کے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ خود بخود آگئی اور نے کہا کہ دیکھو تم نے اتنا عرصہ ضرور لگایا ہے کوشش کی لیکن میں نے تمہاری بات نہیں بانی آج میں تمہارے پاس خود چل کے آئی ہوں ہماری کوئی ایسی مجبوری ہے مجھے دو سو درہم دے دو اور میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر دو کیونکہ آج تو میں مجبور ہوں میں خود آئی ہوں تمہارے پاس اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے دو سو نکالا اس کو دے دیا اور لے کے اندر کمرے میں کیا کپڑے اتارے جب اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا تو وہ رونے لگ گئی اس نے کہا رو کس بات پر رہی ہے میں کوئی جبر تو نہیں کیا میں نے تو تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں پیسے بھی دیئے سب کچھ کیا رونے کی کیا ہے انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی گناہ نہیں کیا خدا کے لئے مجھے گناہ سے بچا دے اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے میں مجبور ہوں اپنے والدین کے لئے جس کی وجہ سے میں تمہارے پاس آئی ہوں لیکن ساری زندگی الحمدللہ میں نے گناہ نہیں کیا تو اس نے کہا کہ شاہ اٹھو اور چلی جاؤ میں بھی گناہ نہیں کرتا اور وہ پیسے بھی لے جاؤ وہ بھی میں تم سے واپس نہیں لیتا اگر میں نے یہ عمل تیری خاطر کیا تھا تو اپنے ہر بانی کر کے ہمارے لئے راستہ کھول دے تو راستہ اور تھوڑا کھول گیا اب تیسرہ آدمی جو بیٹھا تھا اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ملازم تھا جو میری بکریاں اور دمبے شمبے جو ہیں وہ چرایا کرتا تھا اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ سال پورا اس نے خدمت کی لیکن کہاں کو بھو گیا اللہ وعالم تو میں نے اندادہ لگایا کہ بھئی سال کے اندر اس کو کتنا معافضہ دینا چاہیے میں نے کہا بھی کم سے کم دس بکریاں دینی چاہیے تو وہ دس بکریاں اس کے نام کی کر کے میں نے وہ بھی اپنے کام میں شامل کر لی اور چلتا رہا کام ہوتا رہا ایک سال کے بعد وہ بند آ گیا کہتا ہے پہچھانا ہے آپ نے میں نے کہا ہاں وہی آپ میرے پاس چلواہے تھے لیکن تم پتہ نہیں خدا جانے کہاں چلے گئے تو اس نے کہا آپ میں ہر بانی کر کے وہ دس بکریاں مجھے دے دو میں نے کہا آپ دس بکریاں نہیں ہیں اب وہ سو بکری بن گئی ہے یہ سو بکریاں لے جاؤ تو وہ سو بکریاں لے کے دعائیں کرتا ہوا چلا گیا یا اللہ اگر آقیتا میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پھر مجھے ہمارے لیے رستہ پیدا کر دے الحمدللہ وہ سارا پتھر سرائڈ یہ ہوا تھا وہ سارے کا سارا ہٹ گیا اور ہم غار سے جلدی سے باہر نکل آئے تو آمالِ سالحہ جو ہیں اثر میں وہی رسیلہ بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی قبولیت کا مقام رکھتے ہیں اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے وضادی ہوتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ممبر پہ چڑے جب آپ ایک سیڈی پہ گئے تو آپ نے فرمایا آمین پھر دوسری سیڈی پہ گئے تو فرمایا آمین پھر تیسری سیڈی پہ گئے تو فرمایا آمین صحابہ حیران ہو گئے انہوں نے کہا مات سبین آمین کا بہادہ ہم نے آج تک پہلے تو نہیں سنا آپ کس بات پہ آمین کہہ رہے تھے انہوں نے کہا جبرین علیہ السلام آئے تھے اور اس نے کہا کہ جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو اور وہ روزے اور تلاوی کا احتمام کر کے اپنے آپ کو جہنم سے نہ چھڑائے وہ برباد ہو میں نے کہا آمین دوسری سیڈی پہ اس نے کہا کہ جو آدمی آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے وہ بھی برباد ہو تو میں نے کہا آمین اور تیسری سیڈی پہ جب میں آیا تو اس نے کہا حضور جس کے والدین بڑے ہوں اور وہ ان کو راضی کر کے جنت میں نہ جائے وہ بھی برباد ہو اس پر بھی میں نے آمین کہا اب آپ خود سوچیں کہ دعا جبرائیل کر رہا ہو اور آمین محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو ایسی دعا کے منظور نہ ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ ہمیں اسی لئے ایک صحیح حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ رضل رب رضل والد والد راضی ہے تو اللہ راضی ہے اور سختل رب فی سختل والد اور اگر والد نراض ہے تو پھر اللہ بھی نراض ہے اس لئے جن لوگوں نے حج کے لئے والدین سے اجارت لی ہے الحمدللہ اگر نہیں لی ہے آج کل وسائل ہیں ٹلی فون ہیں ویڈیو ہے اس کے ذریعے یہاں سے بیٹھ کے ان سے معافی مانگیں ان سے اجارت لیں اور ساری زندگی ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں دیکھیں دورے قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِلَعَدْلِ وَلْإِحْسَانِ مَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ تو اللہ نے فرمایا احسان عدل نہیں فرمایا عدل کا معنی تو ہوتا ہے پورا سورہ جتنا وہ کریں اتنا آپ کریں احسان ہوتا ہے کہ نہیں جتنا وہ کریں آپ اسے بڑھ کے کریں تو والدین کی اطاعت جو ہے وہ بڑھ کے کرنی چاہیے نہ کہ کمی میں کرنی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی اپنے والدین کی رضا مندی نصیب فرمائے